اندھیرہ جتنا بھی کیوں نہ ہو اپنا گھر کوئی نہیں جلاتا سموگ ایک ایسی لانت جو ہماری فضاؤں میں زہر بن کر گھل گئی ہے اور شہر لاہور کو ہر سال کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے سردی میں دھند بزاتے خود بہت دلکش منظر پیش کرتی ہے مگر جب دھند دھوئے میں شامل ہو جاتا ہے تو سموگ بن جاتی ہے شہر لاہور جس کی خوبصورتی کا کوئی نیمل بدل نہیں باغوں کا شہر کہلانے والا آج دنیا کا سموگ زیادہ شہروں میں صفحہ اول پر شمار ہوتا ہے جب سردی سٹارٹ ہوتی ہے تو سردی میں دھند ایک بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور جب اس دھند کے اندر بہت غلیز اور علودہ قسم کا دھوئے شامل ہو جاتا ہے تو یہ بہت بھیانک منظر ہوتا ہے اس کی شروعات ہمارے روز مرہ کھانوں سے ہوتی ہے ان کھانوں سے اٹھتا ہوا دھوئے اور دیکھیں کسی فیکٹری سے اٹھنے اور دھوئے سے کم نہیں جو ہماری خوبصورت زمین کو علودہ کر دیتی ہے اچھی بھلی فضاء، مدھم اور زہریلی فضاء بن جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کے ساتھ آنکھوں اور سانس کی بیماریوں کو دعوت دیتی ہے ہمارا ملک پاکستان بھی فیکٹریوں اور انڈسٹریوں اور انٹوں کے بھٹوں سے نکلتا دھوئاں ملک پاکستان اور خاص کر لہور کو علودہ کر دیتی ہے بھٹے اور ٹریفک سے بڑھتے خطرات لہور کو ہر سال اس کی لپیٹ میں لے لیتی ہے جس سے معاملات زندگی کو روگ لگ جاتا ہے سموک کا جو سب سے بڑا سورس ہے وہ فصلوں کی باقیات کو نظر آتش کرنا ہے جس کے نتیجے میں مخصوص علاقہ نہیں بلکہ میلوں تک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور متعدد شہر بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں ہمیں اس روگ سے نبٹنے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنی چاہیے ہمیں اپنی اس روح زمین کو سرسبد و شاداب رکھنا چاہیے ہمیں ماحول دوست ہونا ہوگا تاکہ یہ دنیا رہنے کے قابل ہو جائے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک صاف سترہ اور الودگی سے پاک محول دینا ہوگا سموک سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مہم چلانی چاہیے تاکہ لوگوں کے اس کے بارے میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بہت شکریہ زندہ بہت شکریہ